جو سوفوئے سسٹم ہے وہ لوڈ ہوگا کنٹرول سسٹم جو ہے وہ پہلے کنٹرول روم جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے ٹریک تیار ہے سٹیشنز تیار ہیں سوفوئے لوڈ ہوگا اس کے بعد ڈرائیورز کی ٹریننگ ہوگی پھر ٹیس رنز ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً دو ماہ کے عرصے کے اندر کمرشل آپریشن سٹارٹ ہو جائے گا اور کراچی کا یہ پہلا جدید ٹرانسپورٹ کا منصوبہ کام کرنا شروع کر دے گا اور امید ہے ایک بہت بڑی تعداد کے اندر کراچی کے شہری جو ہیں وہ اس جدید ٹرانسپورٹ کے نظام سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہ گرین لائن کا منصوبہ جو ہے یہ واحد منصوبہ ٹرانسپورٹ کا نہیں ہے پچھلے ہفتے میں نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے اندر آپ سے تمام تفاصیل جو ہیں وہ بیان کی تھی کہ پانچ جو بڑے منصوبے کراچی ٹرانسپورٹ پیکج کے جو ذمہ داری ہے وفاق کی ان کی کیا اس کے اوپر کیا پروگرس ہوئی ہے اور کس طریقے سے کام آگے بڑھ رہا ہے تو جیسے میں نے اُس دن بتایا تھا کہ سب سے پہلی چیز جو ہونے والی ہے وہ تو یہ گرین لائن کی بسیں پہنچ رہی تھی وہ الحمدللہ آج پہنچ گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہماری امید ہے کہ اگلے جمعیرات کو پیر کے دن جو ہے سیڈی ڈیو پی کی میٹنگ ہے اور جمعیرات کو ایکنگ کی میٹنگ ہے جس کے اندر ہمارا جو دوسرا اس سے بھی زیادہ بڑا ٹرانسپورٹ کا منصوبہ کراچی کے لیے کیسی آر کراچی سرکولر ریلوے ایک جدید ریل کا نظام پیسنجر ٹرافک کا نظام کراچی کے لیے اس کی منظوری بھی دے دی جائے گی اور اس کے بعد ایکنگ کی منظوری کے بعد جس دن بھی وزیراعظم نے ہمیں ٹائم دیا انشاءاللہ تعالی آج سے کوئی بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے جیسے میں نے کہا کہ منظوری تو اب صرف پانچ دن رہ گئے ہیں اس منصوبے کی حتمی منظوری اس کے بعد جس دن بھی وزیراعظم نے ٹائم دیا اور کوشش کریں گے جلد ہی ان سے ٹائم لیں انشاءاللہ تعالی وزیراعظم خود آ کر گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کریں گے اس کیسی آر کے منصوبے کی جو تقریباً دھائی سو ارب روپے کا منصوبہ ہے یہ گرین لائن کا منصوبہ جو بھی ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں یہ تقریباً ستائی سو ارب روپے کا منصوبہ ہے باقی جو تین منصوبے ہیں ان کی بھی میں نے پچھلے ہفتے آپ کو تفصیل دے دی تھی انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلے چند ہفتوں کے اندر جو بڑی سڑکیں بننے جا رہی ہیں گجر، ارنگی اور ہمارا تیسرے والا کونس ہے؟ امین بھائی؟ ارنگی، گجر اور محمود آباد جو سب سے پہلے جو محمود آباد جس علاقے میں میں بچپن میں سکول کیا ہوں اسی کا نام بھول گیا تھا کسور تھوڑا سا میرا اس میں کم ہے وہ اس لیے کہ میں ابھی بیماری سے اٹھ کے آئے ہوں صبح تک میں جو ہے ورٹیگو کا شکار تھا محمود آباد گجر اور رنگی نالوں کے ساتھ ساتھ جو تقریباً چپن کلومیٹر کی سڑکیں بننی ہے اور اس کے ساتھ ایک پوری کانکریٹ وال سیورٹ سسٹم جو ہے اس کا بھی باقاعدہ کیونکہ نالوں کی صفائی کا کام تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی اس کا بھی پروکر گراؤنڈ بیٹن سرمنی کریں گے تو اگلے چند ہفتے کراچی کو اچھی خبریں ملتی چلی جائیں گی وہ کراچی جس نے ایک بہت بڑی تعداد کے اندر تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا عمران خان کو وزیراعظم بنانے کیلئے ووٹ ڈالا تحریک انصاف کے اتحادیوں کو ووٹ ڈالا اور یہ شہر جس نے اس وقت جو وفاق میں اتحاد ہے اس میں اکیس میں سے انیس سیٹیں دلوائیں تھیں دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر اس کا اس وفاقی حکومت پر خاص حق بھی بنتا ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہوتے ہوئے اور پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکس دینے والا شہر ہوتے ہوئے ویسے بھی پاکستان کے اوپر ایک خصوصی حق ہے پاکستان کی وفاقی حکومت چاہے کوئی بھی ہو اس کے اوپر ایک خصوصی حق ہے کراچی کا لیکن بدقسمتی سے یہ حق جو ہے آج سے پہلے آنے والی نہ وفاقی حکومتوں نے ادا کیا نہ صبحی حکومتوں نے ادا کیا لیکن عمران خان کی ہدایات تھی ان ہدایات کے اوپر باقاعدہ پورا پیکج بنا منصوبے بنائے گئے اس کا اعلان کیا گیا اور ہم کئی ہفتوں کیا مہینے یہ سنتے رہے کہ یہ آئے اور اعلان کی ہے اور چلے گئے اور ہم نے بھی وہ تنقید برداشت کی کیونکہ بڑے منصوبے جب بنایا جاتے ہیں تو اس کی منصوبہ بندی سے لے کر اس کے اوپر گراؤنڈ پہ جب کام ہوتا وہ نظر آتا ہے اس میں بیچ میں ٹائم ہوتا ہے لیکن ہمیں اس بات پر اعتماد تھا محنت کر رہے تھے لوگ اور اس کے اندر میں کراچی ٹرانسفومیشن پیکج کے جو خصوصی منصوبے ہیں اس کے لیے میں خاص طور پر ایک فریڈٹ دینا چاہتا ہوں اور اس گرین لائن کا بھی جو منصوبہ ہے بشمول اس کے ہمارے ایڈیشنل سیکٹری پلاننگ منسٹری کے عزیز اکیلی جو ہیں بے تہاشا کام کرنے والے آدمی ہیں جذبہ رکھتے ہیں دل کے اندر اور بڑی انہوں نے بھی محنت کی ہے تو انشاءاللہ اس پوری ٹیم کی محنت کے ساتھ گورنر صاحب جو ہیں وہ خصوصی دلچسپی لیتے ہیں ظاہر ہے پورے سندھ کے معاملات کے اندر لیکن ان کا بھی دباؤ رہتا ہے ہمارے اوپر کہ سندھ کے جو منصوبے ہیں ان کو جل سے جل مکمل کیا جائے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر اسی طریقے سے سندھ پیکیج کے جو وزیراعظم نے اعلان کیا تھا ان کے کئی منصوبوں کا ہم افتتاک کر بھی چکے ہیں اور آگے وہاں پر بھی افتتاک ہوتا رہے گا باقاعدہ اس کے لئے بھی کسی دن پروگرام کرتے ہیں کہ باقی جو سندھ کے چودہ ازلاں ہیں کراچی ظاہر ہے دارالحکومت ہے سندھ کا تو سب سے زیادہ پہلے یہاں پر کام شروع کیا گیا لیکن باقی چودہ ترجیح ازلاں جو ہیں سندھ کے ان کے لئے جو وزیراعظم کے پیکش تھا اس کی بھی ہم آپ کو جو پروگریس ہے اس پر کس طریقے سے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ جلد اس کے اوپر بھی یہ خصوصی نجس رکھیں گے تو ایک دفعہ پھر کراچی کے شہریوں کو مبارک بات کہ پہلا کراچی کی تاریخ کا ٹرانسپورٹ کا منصوبہ عمران خان کی ہدایات کے مطابق اس کی بسیں یہاں پر پہنچ چکی ہیں جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تقریباً دو ماہ کے اندر کمیشل آپریشن اس کا سٹارٹ ہو جائے گا ٹیسٹن اس سے پہلے سٹارٹ ہو جائے گا تو اگلے ماہ کے دوسرے حصے میں آپ کو یہ بسیں گرین لائن کے ٹریک کے اوپر چلتی بھی ضرور نظر آئیں گی لیکن باقاعدہ کمیشل سٹارٹ جو ہے وہ تقریباً دو ماہ کے اندر ہو جائے گا تو آپ کو اسی مبارک بات کے ساتھ اور آئندہ کی جو میں نے آپ کو خوشکبریاں پہلے سے دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی اب آپ تواتر سے دیکھتے رہیں گے کراچی پیکج کے اوپر کام کس طریقے سے مکمل ہو رہا ہے اور ان کی گراؤنڈ بریکن اناؤگریشن اور افتتہ آپ دیکھتے رہیں گے اور کراچی جس کا حق ہے یہ سارا کام ہونا یہ کوئی آسان نہیں ہے کراچی کے لیے یہ کراچی کا حق ہے وہ کراچی کا حق ادا ہوتے بھی آپ کو نظر آئے گا بہت بہت شکریہ